مدبردیش میں ہو رہی آفت کی بارش نے کئی علاقوں میں ویوستہوں کی پول کھول دی ہے ندی نالوں میں افان کے چلتے کئی گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں بچے بڑے سب روزبرہ کی ضرورتوں کے لیے جان جوکم میں ڈال رہے ہیں ذرا سی چوک اور انسان لہروں میں سما جائے ایک ریپورٹ دیکھئے پردیش کے ماما جی دیکھئے کس طرح آپ کے بھانجے بھانجیاں سکول تک پہنچنے کے لیے اپنی جان جوکم میں ڈال رہے ہیں یہ نظارہ نرسنگپور کے مونگوانی کے پاس ہوتی اور سالیبار گاؤں کا ہے ہارڈ بازار، اسپتار، سکول، یہاں تک کی سڑک، سب ندی پار سب سے زیادہ خطرہ ان ماسوموں کو ہے جنہیں روزانہ ندی پار کرنے ہی پڑتی ہے بڑے کسی طرح انہیں بار اتار دیتے ہیں موانی حریوم بدھا پیٹ کیوں ندی کو اتنی باڑھ آئی ہوئی ہے ندی میں پر بھی کیوں جا رہے ہو جانا کرتا ہے جی ماہی پر چھائی سی کیسے جاتے ہو ہماری پاپای لوگ ہم کو کندے میں بٹھا کر نکاتے ہیں در لگتا ہے کی نہیں لگتا لگتا پتا جی لے جاتے ہیں کندے پر بٹھا کے یا کھٹیے پر در نہیں لگتا ہے لگتا ہے کیا کریں ہماری تی ماہی پر اکچھا چل رہی ہے یہی مشکل محلاؤں کے سامنے بھی ہے بیماری یا نوکری ایسے میں ندی پار جانا مجبوری بن جاتی ہے انہیں بھی کسی طرح سہارے سے ندی پار کرنی پڑتی ہے میٹنگ میں جانا تھا میٹنگ جانا بہت جروری تھا کائی کی میٹنگ کی کیا ہے آپ اس ندی پر ایک بانتر لکڑی کا آستھائی پول بنا تھا وہ بھی اس بار باڑھ میں بہ گیا ویسے بھی سال بھر لوگ گھٹنوں تک پانی سے ہزرتے ہیں لیکن بارش میں بہاگ گلے تک پہنچ جاتا ہے وہیں پرشاسن پانی اترنے کا انتظار کر رہا ہے پرشاسن کی مدد ہے پانی تھوڑا لینچہ اترے رکھا بھی جا پائیں گے جو سمجھ سے ان کی ادھر سے اس طرح پانی کی ان کے پاس کوئی رسپ پہنچا ہے بچے تین مہینے بر سے سکول نہیں جا پا رہے ہیں لوگ جان جوگن میں داریاں نکل رہے ہیں لہناری والے پول سے پہنے آ جاتے تھے لیکن وہ بھی ابھی اس بار پھول گیا ہے وہاں سے بھی آنا جانا بند ہے اور جائے آرجان پھول نے پر آدم کیا کرتا ہے وہ تو خیر ہے کہ ابھی تک کوئی جان لیوہ حادثہ نہیں ہوا اور شاید شاسن پر شاسن اسی انتظار میں ہے یہ نظارہ تو دور دراز زلے کے گاؤں کا ہے لیکن بڑے شہروں کے آس پاس بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں جبل پر سے کل تیس کلومیٹر دور پڑھ ریا گاؤں چھوٹے چھوٹے ماسوں کیچڑ اور نالے کے بہاو سے بچتے ہوئے اسکول چلے ہم کا نارا پورا کر رہے ہیں چنتہ لگے رہتی ہے کہ کب نالے کی دھارہ تیز ہو جائے اور زندگی کو خطرہ بڑھ جائے ہم لوگوں کے اتتی چنتہ بنی جاتی سام صبح رہے کہ بہنے جائے ساری سمسیاں ہیں ہماری بچے جاتے ہیں مویش یہ انے کی دہ بھی جاتے ہیں بھائی ٹیم این ٹیم پانی آتی ہے راجیب گاندھی شکشہ میشن کے تہت اس نالے پر ایک پولیا پرستاویت ہے کام بھی شروع ہوا لیکن سال بھی گیا پولیا بن نہ سکی ادھوری پولیا اور مشکل بڑھا رہی ہے کئی سالوں سے پولیا پرستاویت تھا یہ نالا کہ یہ پولیا آج تک نہیں بنی بنی بھی تو بس سے بتا ہرات کی بنی دو لاکھ تین لاکھ کے لگوک کی یہ پولیا ہے چار لاکھ کی لگوک کی اس میں نے تو سیمنٹ کے ساتھ لوہا مرائے گیا نہ کوئی سیدھے پتھروں کے ساتھ جمع کر یہ سلیب ڈال دیا گیا ہے نہ ہی اس کی فیلنگ کی گئی آگے تک جس سے نہ آج جسے پہلے تھا آج بھی اور اس سے بتر ہو گیا ہے سرکار شکشہ کو لے کر تمام دعوے کرتی ہے وکاس کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت دو الگ الگ علاقوں کی یہ ایک جیسی تصویریں بیان کر رہی ہیں جملپور سے ہر پریترین کے ساتھ ابشیخ شیفاستف سہرہ سمیں نرسی خور